بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صدر محترم کی حکم کی بنا پر یہاں آیا ہوں ورنہ میں نے ارس کیا تھا کہ میں ہندی میں گفتگو کروں گا یہاں سب انگریزی بول رہے ہیں بگونوں کہا کہ نہیں تم آؤ ہندی ہی میں بولو تو یہ بات تو میں نے ان کی مان لی لیکن ایک بات میں شاید نہیں مان سکوں گا کہ میں بہت ہی مختصر سے مختصر تقریر کروں گا جو ٹاپک ہے وہ آپی نظروں کے سامنے ہے القاعدہ، طالبان، آئی ایس آئی ایس یہ لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹ رہے ہیں بلکہ اسلام کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اس لئے کہ ایک نوشن عام طور پر لوگوں میں جا رہا ہے کہ اسلام دوسرے غیر مذہب والوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے پہلے تقریر کے چھوٹے سے حصے میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کسی کی بھی جان چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسن ہو چاہے وہ جیو ہو جان سے بڑھ کر کوئی شئے قیمتی نہیں ہے نماز بھی انسان کی جان کے برابر نہیں ہے روزہ بھی انسان کی جان کے برابر نہیں ہے حج بھی انسان کی جان کے برابر نہیں ہے آپ ترازو میں لگا رہا ہوں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے میں جس فرقش تعلق لکتا ہوں میں بہت نفسوں سے آپ فرمایا تھے ہیں اسلام تو فرقوں میں بڑھ گیا ہے بات بلکل صحیح ہے اور اب یہ بھی لکھا جاتا ہے مسجدوں میں کہ یہاں پر یہ مسجد وہابیوں کی یہ مطلب ہی کہ اللہ کا انتقال ہوگی اب وہابی حضرات کی مسجد ہے وہ تو یہ صورتحال ہے جس سے ہم آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتے ہیں دیکھئے سارا ڈیویجن عقیدے کے اوپر ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی صاحب مجھے قرآن میں عقیدے کے لفظ دکھا دیں قرآن میں لفظ عقیدہ آیا ہے بھائی جائے صاحب قرآن میں لفظ عقیدہ آیا ہی نہیں ہے نہ عقیدہ آیا ہے نہ اس کے مستقات آیا ہے قرآن میں دیکھئے عقیدہ کہتے ہیں ہندی میں آستہ کو ہم ہندو ہم نے ہندو مذہب پڑھا ہے بہت پیارا مذہب ہے اپنے دھر میں ہم اسے کوئی طرح سوڑ کرنے آجتہ کہتے ہیں ماننے کو چاہے سمجھ کے ماننے چاہے نا سمجھی کے ساتھ ماننے اسلام قرآن میں عقیدہ کے لفظ نہیں ہے قرآن میں ایمان کا لفظ آیا ہے ایمان کہتے ہیں اس کو کہ پہلے سمجھ لو بعد میں مانو تو اسلام میں بے سمجھی کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر ساتھ مانو تو اب ہم آپ کو اتنا چاہتے ہیں شخفانی کرنا چاہتے ہیں جو نماز کا جو مرتبہ ہے میں بھی جانتا ہوں روزے کا جو مرتبہ ہے یہی تین سب سے بڑی عبارتیں ہیں لیکن یہ ساری عبارتیں نو ویر ہو جاتی ہیں جب انسانی جان کا سوال آتا ہے مثلا میں گھر سے نکلا ہوں حج کرنے کے لیے حج کا پاسپورٹیگٹ میں جب میں رکھا ہوا ہے روزہ بھی میں نے رکھ لیا ہے ہمارے فرقے میں اگر روزے میں کوئی آدمی پانی اپنے سرڈ بولی تو روزہ اس کا ٹوڑ جاتا ہے بھی رکھ ہو جاتا ہے نماز کا وقت آیا تھا میں نے وہیں ندی کنارے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اسلام کی تینوں بیسٹ عبادتیں جو ہیں ایک ساتھ انجام دے رہا ہوں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں روزے سے بھی ہوں ہر اس کا پرٹیگٹی میں یہ جیم میں رکھا ہوا ہے ندی کے پاس سے آواز آئی ہائے رام بچاؤ اب میں کیا کہوں اگر میں نماز پڑھتا رہوں وہ ہندو ڈوب جائے گا روزہ رکھے رہوں وہ ہندو ڈوب جائے گا حج کے پاسپورٹ اور ڈاکمنٹ سے خیال کروں تو وہ ہندو ڈوب جائے گا اسلام یہ کہتا ہے نماز ٹوٹتی ہے ٹوٹنے دو روزہ جاتا ہے جانے دو حج جاتا ہے جانے دو مگر ایک انسان کی جان نہ جانے دو یہ ہے اسلام میں اور اس خائران نے بتا لیا کہ وہ ڈوبنے والا ہندو ہے مسلمان نہیں ہے یہ مسکنسپشن جو ہیں یہ سب سے پہلے ختم ہونا چاہیے دوسری بات ہے جہاد کی جہاد بہت لمبا موضوع ہے اس کے اوپر میں مختصر ترین جو کہہ سکتا ہوں یہ ہے اسلام میں جہاد جہاد جو ہے وہ آخری ہر ہے پہلا ہر نہیں ہے جب کوئی راستہ نہ رائے جائے تب اسلام جہاد کی اجازت دیتا ہے اس جہاد میں بھی اتنی شرطیں ہیں اتنی شرطیں ہیں اتنی شرطیں ہیں کہ جہاد almost is something like impossible جہاد میں پہلی شرطی ہے میں آپ کو تینچرہ بتاؤں شرطیں تو بہت سی ہیں ہر جنگ میں آدمی آتا ہے دشمن کو مارنے کے لیے اسلام کہتا ہے تم جہاد میں اپنے دشمن کو اسی وقت حملہ کر سکتے ہو جب وہ تم پر حملہ کر رہا ہو اگر وہ میدان جہاد سے جانا چاہتا ہے let him go اس کو جانے دو اس نے اپنے کو ویڈوا کر لیا اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے ہیں جہاد میں تم دشمن کو اسی وقت قتل کر سکتے ہو جب اس کے ہاتھ میں کوئی ہتیار ہو اگر اس کے ہاتھ سے ہتیار گر گیا تو قتل نہیں کر سکتے اگر وہ زخمی ہو گیا ہے تو قتل نہیں کر سکتے اور اپنے آپ ہیں لاش کی بہرمتی نہیں کر سکتے جو آج لوگ کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں لاشوں کے بہرمتی کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں تو جہاد بھی ایک بلیسنگ ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اور صرف یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہر دھرم کا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کرسینٹی ہے بہت اچھا رہے ہیں کرسینٹی کا فوکل پوائنٹ ہے مرسی اور سرویس یومینیٹی ہندو دھرم بہت پیارا ہے اس کا فوکل پوائنٹ ہے دیان گھیان اور تیاغ اسلام کا فوکل پوائنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلش اجج اسٹیبلشمنٹ اسسٹیبلشمنٹ بیس اون جسٹیس اسلام جو فوکل پوائنٹ ہے وہ جسٹیس ہے میں بہت بات سمیٹ کر کہہ رہا ہوں اسلام کو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر ہندو ظالم ہے سے دشمنی ہے ظلم کی وجہ سے ہندو سلام اسلام کو کرسین سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن کرسین ہے اگر اس کو اس کے رائٹس بیل نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ظالم ہو رہا ہے تو اس سے دشمنی ہے اس میں اسلام کا بھی کوئی کنسپشن نہیں ہے میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کسی کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ انیائیں کرے اتیہ چار کرے یا ظلم کرے یا بے گناہ کے اوپر ہاتھ بٹھائیں سورة الملہ انجاریہ صاحب سورة الحدید کی پچیسویں آیت میں ارشاد ہے میں بہت سمیٹ رہا ہوں بات کو شیلنہ کھڑا رہا ہوں ارشاد ہے کہ ہم نے جتنے پرافٹس بھیجے جتنے رسول بھیجے جتنی پستقس آئیں جتنی کتابیں آئیں سب نے عبادتوں کے لئے کہا روزے کے لئے کہا نماز کے لئے کہا پوجہ کے لئے کہا سب کے لئے کہا لیکن یہ میز سے ٹارگٹ نہیں تھا ٹارگٹ یہ بات ہے دنیا میں ہندو ہوں مگر مظلوم ہندو نہ ہوں بے گھر ہندو نہ ہوں بے در ہندو نہ ہوں بغیر ایڈوکیشن کے ہندو نہ ہوں فاقع کرتے ہو ہندو نہ ہوں کرسٹنز ہوں ضرور ہوں مگر بھوکے نہ ہوں بے گھر نہ ہوں بے لباس نہ ہوں ایڈوکیشن سے دور یہ رب العالمین کا پیغام ہے رب المسلمین کا پیغام ہے تو ان جہادیوں کو جو جہاد کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی اچھی طرح سے اپنی زماغ میں رکھنا چاہیے تاکہ ان جاہلوں کی وجہ سے ہمارا اسلام بتانا ہوں اس کے بعد کشمیر کا بھی ذکر آ گیا کشمیر میں برابر جاتا رہتا ہوں مجھے کشمیری بھائیوں سے پیار ہے وہ اس وقت مصیبت میں ہیں اس کا بھی مجھے حساس میں ایک بات تو گورنمنٹ آف انڈیا سے کہنا چاہم ان کو کہوں گا پیلٹس گنز کا استعمال کرنا مناسب رہی ہے پیلٹس گنز کو جب آپ استعمال کریں گے تو جس پر یہ استعمال وہ اندھا ہو جائے گا اب یہ اندھا لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا میری آنکھیں موجود ہیں میں سنوں گا آنکھیں میری پھوڑ دی پہلے وہ نیس ٹکراؤں گا تو اندھاپن آدمی کو ٹکراتا ہے پیلٹس گنز کا استعمال امیجیٹلی رکھنا چاہی ہے لیکن اسی کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں ماضی سے پاسٹ سے سبق لیں چودہ اور پندر آگے سی رات کو پاکستان اکیرہ پیدا نہیں ہوا تھا ٹوئنز پاکستان دو حصوں میں بڑھ کر پیدا ہوا تھا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان ایس پاکستان ویس پاکستان ارے بھائی یہ تو اس کا بھائی تھا ایس پاکستان تو ویس پاکستان کا بھائی تھا جب ایس پاکستان نے اپنا پنٹ شورا لیا ویس پاکستان سے تو آپ پاکستان کے طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جو بچہ پاکستان کے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ بھاگ لیا ہمیں بنگلہ دیش گیا تھا بھی ساری بھائی اب میں نے کہا لوگوں سے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے یہاں پر دھرم گروہ مارے جا رہے ہیں آپ لوگوں کوئی بیچے ہیں نہیں ہوتی مجھ سے کیا کہا بنگلہ دیش کہا کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے اس لئے کہ یہ لوگ یہاں اسلام کے نام پر آئے تھے ہماری زبان چھین لی ہمارا کلچر چھین لیا ہم مرسوں برداشت کرتے رہے سمجھاتے رہے بات میں ہم مجبور ہوئے تو جو سبق ملا ہے بنگلہ دیش کو کیا کشمیری وہ سبق کو نہیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بتایا تھا ہوں کہ اول تو یہ ممکن نہیں ہے ایپسلوٹ ایمپسبل اگر ہوا بھی یہ تو یہ گاڑی بیس پچیس سال سے زیادہ چلے گی نہیں آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان کا رخنا کیجئے اگر آپ کہیں گے کلبے سادک صحیح کہہ رہا تھا ہم کو پاکستان کا رخنا نہیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں جنرل صاحب ترشیر فرمائے مولانا بولکرام آزاد نے انڈیا منس فیڈم میں لکھا ہے پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا بھئی یہ آزاد جیسے وہ آدمی دیکھ رہا تھا کیا ہوگا بھائی وہ دیکھ رہا تھا کیا ہوگا سب اس رہ دیا کہ یوں للائیاں ہوں گی یوں جھگڑے ہوں گے یوں قبائلی حصیبت یوں جہالت پھیلی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا بلکل وہاں تھا جو دیکھ رہا تھا وہ اس نے لکھ دیا یا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر کشمیون نے پاکستان کی طرف دیکھا تو یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا ان کو اس دیش میں رہنا ہے اس دیش میں ان کو سمان ملنا چاہیے اور ملے گا اس دیش میں ان کی مشکلیں حد کرنا چاہیے ہیں مشکلیں محل ہوں گی لیکن ان کو یہ بڑی بہنہ غلطی نہیں کرنا چاہیے ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی طرف دیکھیں بس میں نے اپنی بات کو بہت کم کر دیا کم سے کم جتہ کر سکتا تھا اس پرسے میں تو زالے آٹھ دس پوائنٹ لکھے ہیں مجھے خواہد تین پوائنٹ آپ کے سامنے پڑھے ہیں آخر میں بس بات کر کے میں حسین صاحب اور اوک کے بعد جو کچھ لوگوں نے فرمایا اس کی میں تعییر کرتا ہوں اس کے اور بھی ایسپیکٹ ہیں لیکن کشمیر میں اگر گورنمنٹ آف انڈیا تھوڑا پرسو کرے جماعت اسلامی کو جمعہ تلاللہمہ کو ملی کانسل کو آلڈیا مسلم پرسلا بورڈ کو کہ آپ بھی انڈین سٹیزن ہیں آپ اپنی قوم کے نہرانوں کو اس مہرہ کیسے نکالیے ان کو بتائیے کہ جہاد کیا ہے ان کو بتائیے کہ اسلام کے اخلاق کیا ہیں ان کو بتائیے کہ اسلام میں جہالت کی اجازت نہیں ہے رسول نے فرمایا کہ جتنی برائیاں ہیں جتنی برائیاں ہیں جتنی خرابیاں ہیں وہ ایک جر سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے جہالت ہے جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی ایک جر سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے علم اور مالج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہم بھائی کیا کریں ہاتھ جڑتے ہیں ایک منٹ کی اور ہم کوئی جا دے دی لوگ کہتے ہیں بابری مزید ہمارا مسئلہ ہے ہوگا پہلے دن سے ہم نے کہا تھا آج شہاب الدین صاحب اگر انتقال ہو گیا ہم بہت سی آدمی تھے جب یہاں آنزہ بہونے میں جلسہ ہو رہا تھا اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ شہاب الدین صاحب کی لائن جو ہے وہ ذرا سا آفنسیف کی طرف دائم ہم کو سمجھایا کہ ایسا نہ کیجئے آپ اس کو پبلک معاملہ نہ بنائیے پبلک میں جائے گئے مسئلہ یہ بابری مزید بھی گرے گی اور مزیدیں گریں گی سیرکرو مسئلنبال میں مانے جائیں گی وہ ہی واضح ہم نے کہا تھا تو جب بات ہاں سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا اراج توڑی ہو سکتا ہے ہم آپ کو شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں ہم نے ہندو کے درمان کہا بس ہی پم ختم کر رہے ہیں ہماری شریعت جو ہے وہ ہیپیزرڈوئے میں بنی ہوئی نہیں ہے اس کے فاؤنڈیشنز ہیں پہلی فاؤنڈیشنز کچھ ہیں اس میں سمتین بتا رہے ہیں آپ کو پہلی فاؤنڈیشنز یہ پہلا پنری ہے nothing against logic شریعت میں کوئی بات بھی logic کے خلاف آپ کو دکھائی دے تو وہ اصلی شریعت نہیں ہے وہ بنائی شریعت ہے دوسرا پوائنٹ ہے nothing against justice نہائی کے وپرید کوئی بات اگر اسلامی شریعت میں دکھائی دے تو مسلمان بادشاہوں کی لائیوی ہے رسول اللہ کی لائیوی نہیں آج جو مسئیبہ تاریخ آئیم فہاں جوڑتے ہیں آپ سے یہ محمد رسول اللہ کی لائیوی نہیں ہے یہ بنی امیہ اور بنی امباس کے بادشاہوں کی لائیوی ہے جنہوں نے اسلام کو تباہ برواد کر دیا اور ہماری جو شریعت ہے بادشاہوں نے بھی یہ کیا تیسری واقعی بات یہ ہے میں عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں پڑھتا ہے کہ میں عربی میں ہوں میں یہ پر میں ختم کر رہا ہوں اسلامی شریعت میں کہتی ہے کہ اگر ایک طرف human needs ہیں انسانی ضروریات ہیں ہم کسی گاؤں میں گئے ہیں وہاں پر غریب مسلمان رہتے تھے ایک پچیس مسلمان آگئے ہیں مارے پاس کہ بھائی آپ تشریف لائیں آپ ہماری لئے گھر بنا دی اتنے میں ایک مولی صاحب آگئے ہیں گھر بادے بنائیے گا پہلے اللہ کا گھر بنا دی اب ہم کیا کریں اتنی پیسہ یہ اللہ کا گھر بنا ہے اس کے بندوں کو گھر بنا ہے مولوک ہے کہ اللہ گھر بنا ہی وہ بڑا ہے مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو اس گھر کی آوشکتہ نہیں ہے ہمارے بندوں کو اپنے گھروں کی آوشکتہ ہے تم پہلے ان کا گھر بنا دو بعد میں ہمارا گھر بنتا رہے گا ہم مسلمانوں ہم ہندووں سے نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں اس پوزشن میں نہیں لیکن ہم مسلمانوں سے کہیں گے کہ پہلے آپ مسلمانوں کے گھروں کو ہندوستان نے بنا دیجئے اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ مسلمان بے گھر کیوں تھے اگر آپ بابلی مزید نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جو بات impossible ہوتی اس کے بنانے کا یا اس کی ذمہ داری مسلمان پر نہیں آتی میں نے بہت سی باتیں لکھیں تھی لیکن میں اس وقت انڈر پریشور ہوں کہ میں سب یہاں انگریزی بول لے تھے میں اردو بول رہا ہوں پتہ نہیں لوگ سمجھ بھی رہے کہ نہیں سمجھ رہے اس سے یادہ میں آپ کا بھیجا کھانا نہیں چاہتا آپ مرابوت میں کہہ رہے ہیں مرابوت میں کہہ رہے ہیں اب مجھے اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ ہم بات کرائیں